اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں تو جی ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھاک ہیں ابھی ہو رہا ہے موننگ کا ٹائم اور یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ تو جی یہ میں ہافرائی انڈا بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ لیجئے میں تقریباً کامیاب ہو ہی گئی ہافرائی انڈا بنانے میں تو یہ والا انڈا ہافرائی بنا تھا اگر ہافرائی انڈا نہ بناونا تو میری جو بیٹی ہے نا وہ تو بالکل ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ کھاتی ہی نہیں ہے اور یہ دیکھیں دوسرا بھی ہافرائی ہی بننا تھا لیکن وہ تو انڈا خراب نکلا وہ پھر میں نے پھینک دیا اور پھر میں نے بریڈ لے لیا تھا اب میں کر رہی ہوں اپنا ناشتہ بیٹی کو میں نے دے دیا ہے وہ دوسرے روم میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ وہاں ناشتہ کر رہی ہیں اور میرے ساتھ میرا بیٹا بیٹا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے بسکٹ اور چائے تو آج یہ بھی جلدی اٹھ گئے تھے ورنہ یہ تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں اور میں ناشتہ اکیلے ہی کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ آج انہوں نے مورننگ میں ٹویشن پہ جانا تھا اور درواز یہ ایبننگ میں جاتے ہیں تو پھر میں ان کو اٹھاتی نہیں ہوں میں کہتی ہوں چلیں بھئی آرام کر لیں چھٹیاں ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہے کرونا کی وجہ سے چھٹیاں ہیں تو سکول وغیرہ بند ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ اگزیم تو اب ہونے ہونے ایک دفعہ تو نہیں ہوئے لیکن اب ہر دفعہ تو نہیں نہ بچ سکتے یہ اگزیم سے تو پھر ٹویشن پہ تو یہ ریگلرلی جا رہے تھے اور اب تو ڈیر شیٹ بھی آ چکی ہے کہ انشاءاللہ دستاریخ سے ان لوگوں کے ایکزیمز ہیں تو اب بس اسی کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں یہ ٹیسٹ کی جو تھی نا ریوین کر رہے تھے کہ ابھی ٹویشن پہ جائیں گے تو پھر ٹیسٹ دیں گے اور میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی دیکھ رہی تھی کہ کیا 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 ہے ان کے پیپر میں جس کی یہ ریوین کر رہے ہیں تو بس جی ابھی یہ انہوں نے اپنا سارا جو ہے وہ ریپیٹ کر لیا اور اب یہ ہو گئے ہیں ریڈی ٹویشن پہ جانے کے لیے تو جی میں اوپر والے پورشن میں رہتی ہوں ابھی یہ لوگ نیچے جا رہے ہیں اور یہ وہاں پہ ہی نا قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں آپ لوگوں کو جیسا کہ نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں ان کے ہاتھ میں قرآن پاک بھی پکڑے ہوئے ہیں پارے بھی پکڑے ہوئے ہیں تو وضو کر کے جاتے ہیں پہلے جا کے پارہ پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں اپنا جو ہے نا ٹویشن کا کنٹینیو کرتے ہیں تو جی ان کے جانے کے بعد ہم نے اٹھا لیا ہے جھاڑو چھوٹا بیٹا جو ہے میرا وہ سویا ہوا تھا تو میں نے کہا بھائی موکے سے فائدہ اٹھاؤ آج کل پتا نہیں کیا ہے کہ روزانہ جو ہے نا شام میں اتنی آندھی آتی ہے بہت زیادہ اور مٹی آپ دیکھی سکتے ہیں کتنی زیادہ مٹی ہو رہی تھی تو میں نے جلدی جلدی سے میں نے کہا جھاڑو لگا لوں تو ابھی میرا جھاڑو پورا بھی نہیں ہوا تھا اب یقین کریں کہ میں نے تھوڑا سا یہ ایک رومی صاف کیا کہ پھر میرا بیٹا اٹھ گیا اور پھر میں آگے ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی ظاہر سے بات ہے ایک ہاتھ میں ایک ایسے فون سے ویڈیو شوٹ کروں اور کیسے اپنے بچے کو دیکھوں تو کھانا بھی لازمی بنانا ہوتا ہے کھانا تو کھانا ہے تو وہ حصہ جو ہے وہ میں پھر شوٹ نہیں کر پائی تو پھر بس جب میرے بچے آگئے پھر میں نے یہ ابھی میں کھانا سرف کر رہی ہوں اصل میں آج جو ہے نا میں نے کھانا بنایا نہیں تھا یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا چکن کورما تو میں نے کہا چلیں بھائی آج صبح میں یہی کھا لیں گے یہ ایوننگ میں بنایا تھا میں نے کل تو وہ پڑا ہوا تھا پھر میں نے مگوا لیے ساتھ نان میرے گھر میں جو ہے نا یہ نان نہاری اور پائے کے ساتھ جو ہے ہم لوگ زیادہ جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم نان ہی کھائیں ہمیں اس کے ساتھ ہی مزا آتا ہے تو روٹی کے ساتھ ہمیں اتنا اچھا نہیں لگتا تو یہ ہو گیا ہے جی ہمارا کھانا ریڈی یہ نان بھی لے کر آگئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں کھانا بچوں کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں ویسے بہت اچھا قرمہ بنا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ سب کے کھانوں میں بھر کر ڈالے اور رزق میں بھی بھر کر ڈالے اور صحت و تندرستی والے زندگی اطا کرے تو چلیں جی اب کر لیتے ہیں ہم اپنے کھانے کو انجوائے تو یہ سارے کام تو بھئی ساتھ ساتھ چلتی رہتے ہیں جو یہ عام ہی روٹین کے کام ہیں ہر عورت اپنے گھر میں کرتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میرا بیٹا کھیل رہا تھا تو میں نے کہا چلیں بھئی اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے اب یہ سات مہینے کے ہو چکے ہیں ابھی انہوں نے واکر میں بیٹھنا شروع کیا ہے تو یہ کھیل رہے تھے اور پلیز میرے بیٹے کو دیکھیں ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے بچوں کو تمام بری نظروں سے محفوظ فرمائے اور صحت و تندرستی والی زندگی اطا کریں اور میرے بیٹے کو بھی تو اب ہو گیا ہے جی ایوننگ کا ٹائم اور یہاں پہ ہو رہا ہے کیک کٹنگ تو یہ کیک کس چیز کا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ ہے جی مدس ڈے کا کیک بچوں نے دیکھا کہ بھئی مدرز ڈے ہر کوئی کر رہا ہے مدرز ڈے مدرز ڈے ہے ٹی وی میں بھی چل رہا ہے تو آج کل کے بچے جو ہیں نا ان کو ایسی چیزوں میں حصہ لینے کا وہ بہت شوق رہتا ہے پھر انہوں نے اپنے ڈیڈی سے فون کر کے منگوا لیا تھا کیک کہ اب ہمیں کیک لا کر دیں ہم نے ممہ کو سرپرائز دینا ہے تو ابھی میں بس وہی کیک کٹ کر رہی تھی بہت اچھا کیک بنا ہوا تھا تو اور اب آپ کو میں دکھا دیتی ہوں گفٹس جو مجھے گفٹس ملے ہیں میرے بچوں نے دیئے ہیں اپنی پاکٹ منی سے لے کر مجھے پرچیز تو ظاہر ہے وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ ہی کرنے گئے تھے لیکن پیسے ان کے تھے تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا ہینڈ بیگ ہے بہت مجھے پسند آیا ہے گریے کلر میں بہت پیارا لگا مجھے ویسے ہی مجھے ہینڈ بیگ بہت پسند ہیں اور میرے پاس کافی سارے ہینڈ بیگ ہیں تو انشاءاللہ میں اپنی کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے سارے ہینڈ بیگ جو ہیں وہ شیئر کروں گی یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور دیکھ لیتے ہیں اب دوسرا گفٹ دوسرا گفٹ کون سا ہے اور جی دوسرا گفٹ ہے یہ والا ڈریس یہ ہے جی بنینزا سترنگی کا یہ والا ڈریس بھی مجھے بہت پسند آیا ہے اس کا کلر کومبینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور وائٹ اور بلیک اور ییلو بہت ہی ڈیفرنٹ سا خوبصورت سا ڈریس تھا تو آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی اس کی شلوار پلین وائٹ میں اور یہ ہے اس کی شرٹ زگ زگ میں اور یہ اس کا خوبصورت سا بارڈر ہے کپڑا بھی بہت اچھا تھا بہت ہی اچھا کپڑا ہے تو بارڈر بھی بہت خوبصورت ہے یہ بارڈر کٹ کے آبازوں کے آگے اور دامن پہ لگا سکتے ہیں اور یہ تھا ساتھ اس کا امرارڈی والا نیک لائن بہت ہی سمپل سا اور ڈیسنڈ سا تھا اور یہ ہے اس کے ساتھ شیفون کا خوبصورت سا دبٹا تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند نہ بھی آئی ہو تو پلیز میرا حوصلہ بڑھائیے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ کام میرے لئے بلکل نیا ہے مجھے بلکل نہیں آتا ہے کہ ویڈیو کو کیسے بنانا ہے اور کیسے ایڈٹ کرنا ہے لیکن میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنی لائف میں اس لئے میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میرا حوصلہ بڑھائیں گے